اسلام علیکم دوستو کیا لے ٹک ٹاک یار ایسا کو بل پچھلے چھے مینے تھی گن اسلام علیکم دوستو کیا لے ٹک ٹاک اخریت میں تاری خدمت حاضرہ عزیز احمد چھوڑی رکیس گن کے فیس کو دے بل میرے ہے ہی نا محمد عبداللاندہ ہے یہ ساڑھی سا خیل فیس کو دے افیس رہے ہیں یہ تقسیم کرنا لینا مہین دین اور یا تک کسی مسجد پھینکے چلے جاتے ہیں یہ کسی شاپ پر جڑا کے چلے جاتے ہیں کسی کو ملے یا نہ ملے ان کی کوئی سیر دردی نہیں پچھلے چھ مہن سے میرا اپنا ذاتی بل مجھے نہیں مل رہا میں موبیل سے پی کرتا ہوں آج ان کا آفیس گیا ہوں خفور سے بات ہوئی وہ آفیس میں موجود نہیں تھا سرفراز سے بات ہوئی جو بل تقسیم کرتا ہے میں نے یہاں وہ کہہ رہا ہے شان نواد دردی کی گھر رہا کر آیا ہوں جب اس کے گھر گیا ہوں تو کہتا ہمیں دیکھ کر نہیں گئے پھر اس کو ڈونٹے ڈونٹے ساتھ لے کر آیا ہوں تو کسی اور گھر میں پڑے تھے کہ اس کے گھر میں دیکھ کر گیا ہوں اس کا دروازہ کھڑ کر گیا ہوں وہ بندہ نکلا وہ کہتا ہم نے دیکھ کر نہیں گئے اب اس کے ذمہ دار کون ہے فیسکو اس ہے خیل کے افیسر فیسکو والے جو بل تقسیم کرتے ہیں یہ مکان والے کسی غریب کے کنیکشن کٹ جائے اس کے کون ذمہ دار ہوگا فیسکو ہوگی یہ مکان والے ہوں گے پہلے سے اتنے زیادہ بل پے کر رہے ہیں جو فیول لیتے ہیں مہنگا لے رہے ہیں ان کا ٹیکس بھی بیج میں ایڈ کرتے ہیں کہ ہم مہنگا لے رہے ہیں اس کے اتنے آپ نے پیسے پے کرنے ہیں جو بجلی ہم یوز کرتے ہیں جو یونٹ کا ریٹ ہے وہ تو ہم نے دینا ہے اورٹا ٹیکس ایکسٹرہ بھی بل میں ایڈ ہو کر آتے ہیں وہ بھی ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں تو خدا کیلئے ہمارے حال پر ریم کریں ان کو سمجھائیں کہ اپنے زمینداری پوری کریں بل گھروں میں دے کر گیا کریں تاں کہ بل بروقت پے ہو سکے کسی غریب کا کنیکشن کٹ گیا تو اتنی کسی کی حالت نہیں کہ دوبارہ بھال کرا سکے بارہ سو گورنمنٹ کی فیصے اٹھتر سو چارج ہے ڈیمانڈ نوٹس پہ آتا ہے تو اس وقت روٹی کھانے کے لئے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں خان صاحب کے حکومت ہے تو بل کہاں سے پے کریں گے کنیکشن کہاں سے بھال کرائیں گے اس کے زمیندار کون ہوگا اسے خیل واپٹا فیسکو یا مکان مالک کسی کو کہیں کوئی سننے کو تیار نہیں پلٹا جھگڑا جہاں جانا ہے کمپلین کرنی کر دے تو کس کس سے لڑتے پھر ہم چھوڑے چھوڑے کاموں کے لئے ہیں یہ ہمارے ملوک کا کہان ہونے ہیں خان صاحب آپ ہی کوئی نظر سانی کریں یہ مدینہ کی ریاست بن رہی ہے لوگ بھوگ سے مر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا ایک لاکھ چوبیس لاکھ مروہ میل کے بران تھے اس نے کہا کہ دریائے کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر جائے تو اس کا بھی ذمہ دار حضرت عمر فاروق ہوگا حالانکہ دریائے کے کنارے پڑا ہوا کتا ذمہ داری کون اٹھاتا ہے لیکن ہمارے ملوک کا قانون دیکھو یہاں تو ہاتھوں میں سے چھنگے چلے جاتے ہیں ایک بھائی دکان دا رہے ہیں یا دیدے دکان دے ساٹھے ہوئے ہیں دکان بند ہوئے ہیں مسید پر بند بھی مسجد انہیں مات پڑھنے پاس سے اُتھے ساٹھ کے چلے لگے ہوئے ہیں کیا کوئی مل لاؤں نہ مل لاؤں اسے دو سو بھی لے سلام علیکم دوستو کیا لے ٹھک ٹھاک جا رہے ہیں یہ ساکو بیل پچھلے چھے مینے تھی ساکو بیل نہیں مل دے پہ ایک بھائی دکان دا رہے ہیں دکان دے ساٹھے ہوئے ہیں دکان بند ہوئے ہیں مسید پر بھائی مسجد انہیں مات پڑھنے پاس سے اُتھے ساٹھ کے چلے لگے ہوئے ہیں کیا کوئی مل لاؤں نہ مل لاؤں اسے دو سو بھی لے ریچہ کیتے ہیں میرا اپنا ذاتی بھی لے دی جاندر نہیں ہے پیچھے چھے ماہ تو میں موبیل دو بھیل پہ تاردہ آدھ دروائی نہ ملے بھیل میرا کنیکشن کر جائے اسے دنوار کون ہوگا لیکن واپٹا والو کتنی غفلت کہنے کے باوجود ہی کام پیمو نہیں کرتے اور اوپر سے بدماشی کرتے ہیں کہ ہم جو کرنا ہے وہ کر لو ایکسی نپاس جاتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں سنتا یہی سا خیل تحصیل کے لونے کی بھیل ہے یہ بھائی میرا سامنے کہا کیوں حمید اللہ آپ کو دیکھا جاتے ہیں یہ لے کے میں ہوں یہ آج بھیل کس سمائن دے کرنے ہے یہ ہونے ہی آئینت میں ہوئی ادھا گھنٹا تھا مہنتہ تلے کرتے ہیں بھیل لے گئے میں نے یہ سامنے مسجد نال بند پہئی یہ اتھے ساٹھ میں نے بارش آوے جس طرح ہی آوے نہری آوے اوڑ جائیں کسی کو دینے والے کیوں میرا عزداتی پچھل چھ ماہ سے بھیل مجھے نہیں ملا یہ کم دو سو کے بھیل قریبے میں نے دو برد باچے کہ ان میں میرا بھیل بھی نہیں آیا اور آتے بھی نہیں اس میں تے میں آپ کو کھول کو دیکھا تو ہوں کتنے بھیل ہیں بھائی دے ہاتھ جی بھیلیں بھیلت آئے دیکھیں لاس ڈیٹ چھبی فروری ہے کہ اتنے بھیل ہیں پورا ایک منڈل ہے کئی کئی علاقوں کے ہیں جس میں اس تصیب گلون میں آتی نہیں ان کے بھی اس میں یہ شامل ہے بھیل پلیس خدا کے لئے ہم اللہ حال پہ رحم کریں